اسلام علیکم اس میں روش محمود آج میرے کچھ میں بہت خاص نہایت لذیذ اور مزیدار کیمہ گوبی کی ریسپی بن رہی ہے یہ کوئی عام ریسپی نہیں ہے سالوں سے بنتی آ رہی ہے تریڈیشنل ریسپی ہے خاص طور پر ہمارے بڑے بزرگ والدین ان کو بہت ہی پسند آتی ہے یہ ویڈیو زرہ سے بھی اچھی لگے تو لائک کریں سبسکرائب کریں لیٹس سٹارٹ آور ریسپی جبان اللہ چیک کریں کتنا پیارا گوبی کا پھول مجھے ملا ساس اتھرا ہرا بھرا ہشاش پشاش اس کی جو ڈڈی ہے نا وہ ہم نا ہی اچھوری سے نا کٹنے گے خیال اس بات کا رکھنا چیک کرنے آپ نے جب واش کرنے لگے تو سمٹائمز کبھی کبھاری اس میں سنڈیا ہوتی ہیں وہ بس نہیں ہونی چاہیے گوبی کو کٹنے سے پہلے میں نے کیمے کو پرشور لگا کے رکھ دیا تاکہ جتنی دیر میں میں گوبی کٹوں تب تک میرا کیمہ بھی گھل جائے بیچ میں کیا کیا ڈال ہے وہ نیکس ٹیپ پہ دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سالن میں یہ پتے اتار کے پھر اس کا یہاں سے نا یہ چھلکہ اتار کے اس کو بھریک بھری کٹ کر کے نا وہ بھی ہانٹی میں ڈال دیتے ہیں لیکن یہ چیز ہوتی ہے نا گھرنے میں ٹائم لیتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی کچھ کو پسند ہوتا ہے کچھ کو نہیں پسند ہوتا ہمارے دھر میں یہ کوئی نہیں کھاتا اس لئے میں اس کو مرگیوں کو ڈال دوں گی اب اس کا یہ ایک ایک پھول توڑ کے آپ اس میں نا اس کو دھونے کے لیے باؤل میں ڈال دی جائیں یہ جو ہس ہے نا یہ ایڈیپل ہوتا ہے کھانے والا ہوتا ہے لیکن اس کو بھی گلنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے اس لئے ہم اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں گے اور اب اس کو ہانڈی میں پہلے ڈالیں گے تاکہ یہ پہلے گل جائیں اگر پریشن لگا رہے ہیں آپ تو پھر تو سارا کچھ ہی بیچ میں ڈال سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر پریشن نہیں لگا رہے ہیں تو اس حصے کو یہ جو حصے اس حصے کو آپ پہلے ڈالیں گے اور اب آپ اس کو اچھی طرح واش کر لیں اور اب ہم کاٹ لیتے ہیں دھنیا کیونکہ گوپی خیمے میں دھنیا جو ہے نا اس سالن کو چانچان لگا رہے تھا کوئی بھی دیسی کھانا بنا رہے ہو نا تو دھنیا لات بھی ڈالا کریں اس کی خوشپور اس کا ذائقہ اس کی پریشنس سے نا جو آپ کا سالن ہے نا وہ بہت ذائقہ دار اور عزیز بناتا ہے بسم اللہ رہمانی تین پاؤ گوپی لی تھی تو تین پاؤ ہی میں نے کیما لیا ہے پیچھے میں نے ایک تیز پتہ ایک داچینی کا ٹکرا ایک بڑی لیچی یعنی کہ کالی لیچی چار میں نے لونگ لیے تھے اور ایک چمچ نمک اور ہاف ٹی سپونی گرم سالے کا ڈالا تھا اور ون بائ فورت کپ یعنی کہ ایک کپ کا چوتھا حصہ جو ہے وہ میں نے اویل ڈالا تھا میں نے کیما کو پندرہ منٹ کا پریشر لگا کے اچھی طرح بھون لیا ہے اب میں اس میں سے کیما کو نکال لوں گی اب میں اسی پریشر ککر میں ون بائ فورت کپ یعنی کہ چار سے پانچ کھانے کے چمچے اور ڈالوں گی آدھی پیاس لیے باریک چوب کر لیا اس کو بسم اللہ رمان رہیں اس کو گرلن براؤن کروں گی ایک تماؤٹر لیے لال لال باریک چوب کر لیا وہ شامل کروں گی پیاس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا پینکش پینکش کلر رہنا چاہیے اگر آپ کو لگے کہ مسالہ لگ رہا ہے تو آپ بیچ میں تھوڑا سا پانی شامل کر دیں ہاف ٹیبر سپون ادھرک لسن پیسٹ شامل کر دوں گی تاکہ جو ہمارا ادھرک لسن پیسٹ ہے وہ ان کے ساتھ ہی بھول جائے تھرٹی ٹو فورٹی سیکنڈز کے لیے اس کو پرائے کروں گی سا ساتھ آپ جو ٹماتر ڈالا ہے اس کو میش بھی کر لیں ڈوئی کی مدد سے اور اب جو ہم نے اپنی گوبی دھو کے کاٹ کر رکھتی تھی وہ شامل کر دیں گے کچھ مسالے شامل کروں گی سوکھا پیسہ دھنیا جو ہے ہاف ٹیبر سپون ڈالوں گی ہل دی ہاف ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون گوبی کو ایک سے دو منٹ کے لیے یہاں پہ سب مسالوں کے ساتھ میں بھونوں گی گوبی کو مسالوں کے ساتھ بھونتے ہوئے ایک منٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں شامل کر دوں گی اپنا کھیما بسم اللہ رمانے میں گوبی کو گلانا ہے آپ کی مردی ہے چاہے آپ پریشر لگا لیں چاہے آپ دم کی آنچ پہ اس کو چھوڑ دے لگا کے پریشر میں جلدی گوبی گل جائے گی اور دم کی آنچ پہ تھوڑا ٹائم لگے گا میں اس کو لگا دی ہوں پریشر تھوڑا سا پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ مسالے اور گوبی یا کیما جو ہے ہمارا نیچے لگے نہ تیز آنچ نہیں کرنی پریشر پہ آپ نے ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو پانسے دس منٹ کے لئے یا جتنا بھی یہ ٹائم لیتی ہے گلنے میں وہ لگانا ہے سائیڈوں پر سے جو مسالہ لگا ہے وہ آپ نے اتار لینا ہے بسم اللہ سبان اللہ گوبی ہماری گل چکی ہے اور اب میں ڈالنے لگی ہوں اپنا سیکرٹ انگیرینٹ چار سے پانچ میں نے ہری مرچیں لی تھی ان کو باری کاٹ لی ہے وہ شامل کر دوں گی اور تھوڑا سا ادرک ڈال دوں گی اینڈ کے لئے تھوڑا سا بچا لیں گے ہم آپ نے نوٹ کیا ہوگا میں نے کوئی لان مرچی پاورڈر دادری میٹس یا کالی میٹس پہلے نہیں ڈالی تھی بھونتے وقت تو اب میں ہری مرچ جو ہے وہ اس میں شامل کی ہے اس کے ساتھ جو آپ کی ہانٹی کا ذائقہ ہوتا نا اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تھوڑا سا دھنیا اس ٹیچ پر ڈال دیں گے باقی دھنیا بچا لیں گے جب ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ مزیدار سوژی کی روٹی اس کی جو ریسپی ہے وہ میں لنک پہ سکچن میں لے دوں گی امی ابو کو لازمی ٹیسٹ کرائیے اور ان کی دعائی لیجئے ویڈیوز ذرا سے بھی پسند ہے تو لائک اور سبسکرائب کر کے جائے گا مجھے دیجئے اجازت ٹیک کے ٹی لیکس ویڈیو اللہ حافظ